ہوتا تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنی ڈگری کو ٹک سال سمجھ لیتے ہیں فالتو کی جانچ جانچ میں کمیشن فالتو کی دوائی دوائی میں کمیشن کیا کیا نہیں ہوتا لیکن بھکتی یاد او الگ مٹی کی ہے اکیانبے سال کی عمر اور جذبہ اکیس سال کا پیسٹھ سال سے غریبوں مزدوروں کا مفت علاج کرنے والی ان دور کی پہلی ایم بی بی ایس کو پنشری ملا ہے شہر کی یہ گلی میں ایک چھوٹا سا کلینک چلانے والی ڈاکٹر بھکتی یاد او کہتی ہیں جب تک سانس ہے وہ مسکان باٹتی رہیں گے یہاں سیوہ ہی بھکتی ہے یہاں کلیان ہی بھکتی ہے اور دوسروں کی زندگی بچانا ہی بھکتی ہے اس پروپکار کو اپنی زندگی کا مقصد مان کر پچھلے پیسٹھ سال سے جو محلہ جی جان سے جھٹی ہیں ان کا نام بھی بھکتی ہے جیسا نام ویسا کام اور کام کو اب سممان ملا ہے بھکتی یادف کے سیوہ بھاو کو پد مشری سے نوازا گیا ہے ڈاکٹر بھکتی یادف کے عمر 91 سال ہے لیکن امبر کے اس پڑاؤ میں بھی نہ تو ان کا مقصد کمزور پڑا ہے اور نہ ہی سیوہ کرنے کا چنون ٹھیک اسی شدت سے آج بھی مریضوں کا علاج کرتی ہیں جیسے انہوں نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اس پیشے کو چنا تھا چہرے پر بنی ان لکیروں کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو ایک پریڑنا ہے بھکتی یادف 80,000 سے زیادہ ڈیلیوری کرا چکی ہیں پورے اندور میں بھکتی یادف کے سیوہ بھاو کا ذکر ہوتا ہے اندور کی پہلی محلہ ایم بی بی ایس ہیں ان کے پتی نے اندور میں کلینک کھول کر ملوں میں کام کرنے والے مزدوروں کا فری علاج شروع کیا تھا ڈاکٹر بھکتی نے ان کا پورا ساتھ دیا 1948 میں انہوں نے انٹر پاس کرنے کے بعد اندور میں یہ آئیں پڑھائی کرنے کے لیے اور پھر یہیں کی ہو کے رہ گئی اور انہوں نے 68 سال یہیں سے پہلے ایم بی بی ایس کی پہلی چھاترہ کی روپ میں پڑھائی شروع کی تد پشتہ 1962 میں ماسٹر آف سرجریز تری لوگ میں کرنے کے بعد انہوں نے اس شہر کی جو سیوائیں کیے وہ آپ کے سامنے ہیں ڈاکٹر بھکتی یادف کے پتی بھی 89 سال تک غریبوں کا علاج کرتے رہے تین سال پہلے پتی کی موت ہونے سے ڈاکٹر بھکتی کو شاکیلا محسوس کرنے لگی لیکن جب بھی پتی کا مقصد یاد آتا ہے تو لوگوں کی سیوہ میں چھٹ جاتی ہیں ایک چانوے سال کی ڈاکٹر بھکتی کو آسٹریو پائروسس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وزن کم ہو کر صرف 28 کلو رہ گیا ہے لیکن جذبہ نہیں مٹا آج باتسلی نام کے کلینک میں ڈاکٹر بھکتی کی سیوہ میں غریب محلاؤں کو باتسلی مل رہا ہے دیویندر بھامرے اندور نیوز ٹرنٹی فور